موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان فضل رحمہ رحمانی آج برخہ چوبیس ستمبر ہے پیش دوربین کی تازہ ترین پیش کش آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں کرناٹک کے بیدر واقعے ایک مسجد کے اوپر بھگوہ جھنڈا لگانے کا واقعہ سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کی طرف سے لگائے گئے جھنڈے کو ہٹا دیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آج کی دوربین میں دیکھئے اس واقعہ کی پوری تفصیل اپوزیشن کے متعدد رہنماؤں سمیت انسی پی کی رکنے پارلیمان سپریہ سولے نے دانی شلی کو بیدھوڑی کی گالی گلوچ پر تحریک مراعات شکنی پیش کرنے کا اعلان کیا ہے تفصیلات میں دیکھئے سپریہ سولے نے مزید کیا کچھ کہا مہاراسترہ کے الہاس نگر واقعے سینچوری کمپنی کے سی ایس ٹو ڈیپارکمنٹ میں زوردار دھماکہ ہوا جس میں پانچ مزدور حلاق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے یہ دھماکہ کیسے ہوا اور واقعے میں کیا ہوا تفصیلات ضرور دیکھیں پاکستان کے نگنا وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان پر بھارت نے اخوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے بھارت کے بیانی کا خلاصہ تفصیلات میں دیکھیں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے کہا کہ کینیڈا نے ہردیب سنگھ نجر کی حلاقت میں انڈین ایجنٹوں کے ولویس ہونے کے الزامات سے متعلق تھو سبوت انڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہیں اس سلسلے میں مزید کیا نئی باتیں سامنے آئی ہیں تفصیلات میں دیکھیں بھارت اور چین کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازوں کی وجہ سے تین بھارتی ایتھلیٹس ایشین گیمز میں شرکت سے قاسر رہے ہیں بھارتی ایتھلیٹس کے لیے چینی وزوں کا مسئلہ بڑھ گیا ہے ایشیای کھیل چینی شہر ہانگزو میں منقض ہو رہے ہیں پاکستان کے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئندہ برس ہی منقض ہوں گے انہوں نے انتخابات میں فوج کے ذریعے دھاندلی کے خدشات کو بھی مسترد کر دیا پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے شمال مغربی علاقے میں اسلامی شدت پسندوں کے خلاف ایک آپریشن میں آٹھ اسکریت پسند ہلاک کر دیا گیا ہیں پاکستان میں چینی کمپنیوں کے تیار کردہ بجلی گھروں میں سے متعدد میں بطور ایندھن کم میار والے کوئلے کے استعمال پر ماہولیاتی ماہرین کو گہری تشویش ہے تفصیلات میں اس کی خطرناکی کو اور صاف صاف سمجھیں مزیراعظم نریندر مودی نے واران اسی میں انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جب کوئی کرکٹ اسٹیڈیم بنتا ہے تو اس کا صرف کھیل پر ہی نہیں بلکہ ماہیشت پر بھی اثر پڑتا ہے آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دور بھی ان دیکھ رہے ہیں بیدر زلہ کے بسوہ کلیان تعلقہ میں اکیس ستمبر کی رات دیر گئے ایک مسجد کے اوپر بھگوہ جھنڈا لگانے کا واقعہ سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کی طرف سے لگائے گئے جھنڈے کو ہٹا دیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ دھور میں پیش آیا اور جمعہ کی صبح سات بجے اس وقت منظر عام پر آیا جب مقامی رہائشی اسماعیل نماز پڑھنے مسجد گئے انہوں نے دوسروں کو مطلع کیا اور بسوہ کلیان دہی پولیس سٹیشن میں شکایت درج کرائی پولیس نے بتایا کہ نوالوم افراد نے مسجد پر بھگوہ جھنڈا لہرہ کر امن و آمان کو بگاڑنے کی کوشش کی انہوں نے جھنڈے کو چھڑی سے باندھ کر مسجد کے ایک مینار پر رکھ دیا تھا حکام نے کہا کہ اس واقعے سے مسلم کمیونٹی میں ناراضگی ہے لیکن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جھنڈا ہٹا دیا اور کمیونٹی کو یقین دلایا کہ شرپسندوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا ایک مقامی رہائشی محمد فیضل نے صحافیوں کو بتایا کہ گاؤں میں ہندو اور مسلمان کئی دہائیوں سے امن و آمان کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جھنڈا لہرہ کر فرقہ وارانہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دونوں برادریوں کے تہوار ایک ساتھ مناتے ہیں ایسے واقعات سے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں برادری کے بزرگوں نے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی اور پولیس نے ملزمان کے خلاف کا روائی کا وعدہ کیا بسوہ کلیان دہی پولیس انسپیکٹر وسند پاٹل نے کہا کہ خبر ملنے کے فوراں بعد ہم گاؤں پہنچے اور کمیونٹی کو اعتماد ملیا انہوں نے کہا کہ پولیس نے تازیرات ہند کی دفعہ 295 مذہب کی توہین کے ارادے سے عبادت گاہ کی بے حرمتی کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور نامعلوم افراد کی تلاش جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہم جانکاری کے لیے قریبی علاقوں اور موبائل چاور کے سی سی ٹی وی فوٹج اکٹھا کر رہے ہیں اسی دوران ڈپٹی ایس پی جے اس نیامے گوڑا نے گاؤں میں دونوں برادریوں کے درمیان میٹنگ کی اور ملزمین کے خلاف سخت کا روائی کا وعدہ کیا پارلیمان میں بحث کے دوران بی ایس پی کے رکنے پارلیمان دانیش علی کے خلاف نازبہ زبان استعمال کرنے والے بی جے پی کے رکنے پارلیمان رمیش بیدھوڑی کی ملک بھر میں سخت انقید کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں ملزم بی جے پی کے رکنے پارلیمان سپریہ سولے نے جانکاری دی انسی پی رکنے پارلیمان سپریہ سولے نے کہا کہ وہ یعنی رمیش بیدھوڑی ایک مجرم ہے اور انہوں نے ٹی ایم سی رنما کے ساتھ ملکر اسپیکر کو خط لکھا ہے وہ ان کے خلاف مراہد شکنی کی تحریک پیش کریں گی یہ اس نے سلوک نہیں ہے دو دن پہلے بھی ایک سینئر رکنے اسمبلی کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی تھی کیا یہی جمہوریت ہے وہ ایسے کسی بھی بے قابو رویے کی مضمت کرتی ہیں اور ایک مراعات شکنی کی تحریک پیش کی جانی چاہیے اور انہوں نے ایسا کیا ہے ادھر بی ایس پی رکنے پارلیمان دانی شلی رمیش بیدھوڑی کے اس رویے پر غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے بی ایس پی رہنما اور لوگ صفحہ ایم پی دانی شلی نے ایک بار پھر بی جے پی رکنے پارلیمان رمیش بیدھوڑی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو وہ لوگ صفحہ کی رکنیت چھوڑنے پر غور کریں گے دانی شلی نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی منتخب رکنے پارلیمان کے خلاف اس طرح کی غیر پارلیمانی زبان استعمال کی گئی ہے دانی شلی نے کہا کہ انہیں نیند نہیں آ رہی ہے ان کی روح کانپ رہی ہے خیال رہے کہ لوگ صفحہ میں ایکیس ستمبر قرآن تقریباً گیارہ بجے چندریان تھری کی کامیابی پر بحث ہو رہی تھی اور جنوبی دہلی سے بی جے بی کے رکنے پارلیمان رمیش بیدھوڑی اہوان میں بول رہے تھے اس دوران جب بی ایس پی رکنے پارلیمان دانی شلی نے ان سے اختلاف کیا تو بیدھوڑی نے اپنا آپا کھو دیا اور ان کے خلاف گالی گلوچ پر اتر آئے مہاراسترہ کی الحاس نگر کے شہار میں واقع سینچوری کمپنی میں دوپر بارہ بجے کے قریب اس کمپنی کے ڈپارٹمنٹ سی ایس ٹو تھانا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اس میں پانچ مزدوروں کی بوت اور اس واقعے میں کئی کارکنان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے زخمی کارکنوں کو سینچوری ہسپتال میں داخل کرائے گیا ہے ابھی تک اس دھماکی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے اس دھماکے کے کمپنی میں کام کرنے والے کئی ملازمین زخمی ہوئے ہیں ان سبی کو علاج کے لیے سینچوری ہسپتال میں داخل کرائے گیا ہے اس کے علاوہ ریسکیو اور ریلیف کا کام بڑے پیوانے پر جاری ہے ذرائع کی مطابق دھماکہ اتنا شدید اور خوفناک تھا کہ تانجی نگر شاہد گاؤ تھا گلشن نگر شاہد پھاٹک دھوبی گھاٹ شب نگری نگر کے علاقے پر پہنچ گئے ہیں اور امدادی کام جاری ہے سینچوری مہاراسترہ کی لحاظ نگر میں واقعے ایک کمپنی دو پہر بارہ بجے کے قریب اس کمپنی میں اچانک دھماکہ ہوا دھماکے کے چند لمحوں بعد ایک کمپنی کے دیگر حصوں تک آگ پھیل گئی جس کی وجہ سے کارکنوں میں بھگ دلو مچ گئی بتایا جاتا ہے کہ اس دھماکے میں پانچ مزدور حلاک ہو گئے زخمیوں کی تعداد ابھی معلوم نہیں ہے دھماکے کی آواز سے آس پانس کے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل آئے بھارت نے ایک بار پھر عالمی پلائٹ فارم پر پاکستان کو مسئلے کشمیر اٹھائے جانے پر تنقیب کا نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان کے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان پر بھارت نے اقوائے متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اپنا رد عمل دیا ہے کاکڑ نے اپنے خطام میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا تھا جس کے بعد بھارت نے پاکستان پر تنقیب کی ہے اقوائے متحدہ کی پہلی سیکریٹری برائے یو این جی اے پیتل گہلوت نے بھارت کی جانب سے اپنے جواب کی حق کا استعمال کیا پیتل نے کہا کہ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ علاقوں کو خالی کرے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سرحد مار دہشتگردی پر لگام لگانا چاہیے پٹیل نے پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے روکنے کا مطالبہ بھی کیا یو این جی اے میں خطاب کرتے ہوئے پیتل گہلوت نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں امن کے لیے تین اقدامات کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان سرحد پار سے دہشتگردی بند کرے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک میں موجود دہشتگردی کے انفراسٹرکشر کو تباہ کرنے کے لیے کارروائی کرے اپنے دوسرے مشورے میں پیتل نے پاکستان سے کہا کہ وہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ چھوڑ دے اور بھارت کے علاقوں کو خالی کر دے تیسرے مشورے میں انہوں نے پاکستان کو یاد دلایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف سنگین اور مسلسل جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جو انسانی حقوق کی سری خلاف ورزیوں کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ان جرائم کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی منائے پیتل گالوت نے کہا کہ وہ اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر اور لداخ مرکز کے ذریعے انتظام علاقہ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے جمہو کشمیر اور لداخ مرکز کے ذریعے انتظام علاقوں کے معاملات مکمل طور پر بھارت کے اندرونی معاملے میں ہے پاکستان کو ہمارے بلکی اور اندرونی معاملات پر تفسرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا نے کئی ہفتے پہلے ہردیب سنگھ نجر کی ہلاکت ہندوستانی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کے الزامات سے متعلق پھوس ثبوت انڈیا کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور کینیڈا چاہتا ہے کہ اس سنگین معاملے پر نئی دہلی حقائق کو قائم کرنے کے لیے اٹاوا کے ساتھ تعمیری طور پر احد کرے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا 18 جون کو خانستانی انتہا پسند نجر کے قتل میں انڈین ایجنٹوں کے طور پر ملوث ہونے کے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے دھماکہ خیز الزامات کے بعد اس ہفتے کے اوائل میں انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تنازو پیدا ہو گیا بھارت نے 2020 میں نجر کو درشتگرد قرار دے دیا تھا بھارت نے ان الزامات کو مزہکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اور اوٹاوا کی جانب اس ماملے پر ایک بھارتی اہلکار کو نکالنے کی وجہ سے کینیڈا کے ایک عالی سفارتکار کو ملک مزر کر دیا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعہ کو یکرائن کے دورے پر آئے ہوئے صدر ولادمیر زیلنسکی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہ الزامات انڈیا کے ساتھ ہفتوں پہلے شیئر کیے ہیں وہ اپنے شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا نے ان ٹھوس الزامات کو انڈیا کے ساتھ شیئر کیا جن کے بارے میں انہوں نے پیر کو انڈیا کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے کئی ہفتے پہلے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تاکہ وہ اس سنگین معاملے کی تحت تک پہنچ سکے اور یہ اہم ہے ہندوستان نے کینیڈا جو بیرات کو کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے کام کرنے والے دہشتگردوں اور ہندوستان مخالف اناثر کے خلاف سخت کا روائی کریں کیونکہ نجر کے قتل کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤں اور تعلقات اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں انڈیا نے کینیڈا سے یہ بھی کہا کہ وہ انڈیا میں اپنے سفارتی عملے کو کم کرے اور یہ دلیل دی ہے کہ معاملے سفارتی طاقت اور درجے میں برابری ہونی چاہیے ہندوستان میں کینیڈا کا سفارتی عملہ کینیڈا میں انڈین سفارتی عملہ سے زیادہ ہے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باقچی نے کہا کہ انہوں نے کینیڈا کو آگاہ اور ان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی خاص معلومات کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں جو انہیں فراہم کی جاتی ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کینیڈا کی سرزمین پر مقیم افراد کی مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت ٹھوس ثبوت ہیں اور اسے کینیڈا کے حکام کے ساتھ مستقل بنیادوں پر شیئر کیا گیا ہے لیکن اس پر کوئی کاربائی نہیں کی گئی چین اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی کے ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ تین بھارتی ایتھلیٹس کا ایشیای کھیلوں میں شرکت سے قاسر رہنا ہے ان کھلاریوں کا تعلق بھارتی ریاست ارونائٹل پردیش سے ہے اس پورے علاقے پر چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی تناظر میں بھارت کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس کو ایشیای گیمز میں شرکت کے بیجز جاری کیے گئے تھے جو چین کے ویزے کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں تاہم ارونائٹل پردیش سے تعلق رکھنے والی ایتھلیٹس کو پاسپورٹ پر ویزا سٹیکر لگائے گئے تھے ان کھلاڑیوں نے اس امتیاز پر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں بھی دیگر کھلاڑیوں کی طرح گیمز کے بیجز جاری کیے جائیں انہوں نے اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کے عددار وائی جس ہونگ نے جمعے کو ہانگزوں میں صحافیوں سے باتشیت میں بتایا کہ بھارتی ایتھلیٹس نے دیگر بھارتی ایتھلیٹس کی طرح بیجز نہ ملنے پر پاسپورٹ میں ویزا سٹیکر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے خبر رسائے ادارہ اے پی سے باتشیت میں انوار اللہ کاکڑوں نے کہا کہ ملک کا الیکشن کمیشن ملک میں انتخابات کے نقاط کا نگرا ہے اور فوج کا ان انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا دوٹوک انداز میں ان دعووں کو مسترد کیا جن میں کہا جا رہا ہے کہ فوج انتخابی دھانلی کے ذریعے یہ یقینی بنائے گی کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت دوبارہ اقتدار حاصل نہ کر سکے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا سربراہ خود عمران خان نے مقرر کیا تھا اور وہی سربراہ خود عمران خان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے پاکستان گزشتہ برس اپریل سے شدید سیاسی بہران کا شکار ہے جب ملکی اپوزیشن نے عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرا دی تھی روہ برس اگست میں عمران خان کو بدنوانی کے الزامات کے تحت حراست میں لے لیا گیا تھا اور انہیں تین برس قید کی سزا سنائی گئی تھی بعد میں ان کی سزائے قید کو معتل کر دیا گیا تاہم وہ بدستور جیل ہی میں ہیں دوسری جانی پاکستان کی تاریخ کے شدید ترین معاشی بہران کا شکار ہے گزشتہ برس کے شدید سیلابوں کی وجہ سے ملک کو بھاری معاشی نقصان پہنچا ہے جبکہ ان سیلابوں کی وجہ سے سترہ سو افراد ہلاک اور لاکھوں مکانات تباہ ہوئے جمعینات کے روز پاکستانی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ عام انتخابات اگلے برس جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے حالانکہ پاکستانی دستور کے مطابق انتخابات کو روا برس نومبر میں منقض ہونا تھا گزشتہ ماہ پارلیمان کی مدت پوری ہونے پر انوار الحق کاکر نے سینٹ کی نشست سے استفادے دیا تھا اور انہیں نگرہ وزیر آزم مقرر کیا گیا تھا کاکر نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن ایک حتمی تاریخ کا اعلان کر دے گا تو ان کی حکومت انتخابات کے نقاط کے لیے تمام ترمالی مدد مہیا کرے گی اور ساتھی سلامتی سمیت تمام دیگر معاملوں پر اور تمام دیگر امور میں مکمل معاملت کرے گی فوجی پیان کے مطابق ملک کے شمال مغربی خطے میں افغان سرحت پار سے حملوں کے بعد یہ آپریشن کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ جمعینات کی شب افغان سرحت سے متصل علاقے میں کیے گئے اس کا عسکری آپریشن میں پانچ عسکریت پسندوں کو گرفتار بھی کیا گیا فوجی بیان کے مطابق اس عسکریت کے دوران وزیرستان اور بنن کے علاقے میں چھاپے مارے گئے یہ علاقے کسی دور میں طالبان اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجوموں کا گڑھ سمجھے جاتے تھے یہ آپریشن ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان طالبان سے تعلق رکھنے والے کئی درجہ نسکریت پسندوں نے افغان علاقوں میں پاکستانی فوج پر حملوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ بات تاہم ہے کہ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے الگ گروپ ہے تاہم نظریاتی طور پر یہ دونوں ایک ہی طرز فکر کے حامل ہیں تاریخ طالبان نے گزشتہ برسوں میں مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں اسی ہزار سے زائد پاکستانی شہریوں کو ہلاک کیا سن دوہزار چودہ میں بڑے فوجی آپریشن کے بعد ان کی کارروائیوں میں کچھ کمی آئی تھی کہ پاکستانی طالبان بھی دوبارہ منظم اور متحرک دکھائی دے رہے ہیں سرحت پار سے ہونے والے ان حملوں کی وجہ سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات طویل بدت سے کشیدگی کا شکار ہیں کابل پر طالبان کی قبضے کے بعد پاکستان میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ ممکنہ طور پر یہ کشیدگی کم ہوگی تاہم یہ کشیدگی اب مزید بڑھ گئی ہے پاکستان کا شوار ان ممالک میں ہوتا ہے جو گرمی کی شدت کے عالمی درجہ بندی میں سرے فیرست رہا ہے اور اب اس طرح کی خبروں پر ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جن کے مطابق کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والی چینی کمپنیاں اپنے وعدے کے مطابق آلہ میار کا کوئلہ بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہی ہیں ان ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں آلہ کوالیٹی کا کوئلہ استعمال کریں کیونکہ کوئلے کا استعمال ویسے ہی خطرناک لیکن اگر کوئلے کا میار بہت اچھا نہ ہو تو یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے ایک انگریزی روزنامے کے ایک ریپورٹ کے مطابق نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثورٹی کی ایک عوامی سماعت کے دوران انکشاف ہوا کہ چینی کمپنیاں وعدے کے مطابق چھ ہزار کلوروفک ویلیو کے کوئلے کو درامت نہیں کر رہی بلکہ وہ اس کی بجائے پیتالی سو یا پانچ ہزار پانچ سو سیوی کے کوئلے کو درامت کر رہی ہیں جبکہ وہ سارفین سے جو قیمت وصول کر رہی ہیں وہ آلہ میار کے کوئلے کی ہے گزشتہ روز وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنے پارلمانی حلقہ وارہ نسی کے گنجاری میں انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا اس تقریب میں یو پی کے وزیراعلا یوگی آدیتنات کے علاوہ سامخ کرکٹرز کپل دیو سننل گواسکر سچن تندولکر روی شاستری دلپ ونکسکر اور بی سی سی آئی صدر روجر بنی بی سی سی آئی سیکریٹری جائشاہ سمیت کئی بڑی ہستیاں بھی موجود تھیں اس تقریب سے خداپ کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ بنارہ ساکر جو احساس ہوتا ہے اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ 23 اگست کو ان کا چندریان 3 لینڈ ہوا وہاں بھی ایک جگہ شف شکتی ہے اور یہاں بھی ایک جگہ شف شکتی ہے کاشی میں گزشتہ روز انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا یہ کرکٹ سٹیڈیم کسی وردان یا تحفے سے کم نہیں ہوگا اسٹیڈیم کے ڈیزائن کا تذکرہ کرتے ہوئے موڈی کہتے ہیں آج کرکٹ کے ذریعے دنیا ہندوستان سے جڑو رہی ہے اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن مہادیف کو وقف ہے دراصل اس اسٹیڈیم میں پیویلین ڈمرو کی طرح ہے اور اس کی سڑھیاں گھاٹ کی سڑھیوں جیسی ہیں علاوہ از ہی یہاں لگے فیلڈ لائٹس ترشول موڈی نے کھیل کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کھیل کو بس ایکسٹرا ایکٹیوٹی مانا جاتا تھا لیکن اب اسکولوں میں باقاعدہ کھیل کو بطور سبجیکٹ پڑھانے پر فیصلہ ہوا ہے فکر و نظر کی خاص بولٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں عبد الرشید، نوشاد علم رحمانی، محمد فیاض، مشتاق شیخ، نسیم حمد ندبی صاحبان نے اپنا قیمتی تفسرہ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ دے کرتے ہیں آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ایٹ فکر و نظر شکریہ